بللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکہ حبیب اللہ السلام علیکہ نبی اللہ وعلا علیکہ واصحابکہ نور اللہ اس سے پہلے ہم نے علم معانی کے تین ابواب الباب الاول فی الخبر والانشاء دوسرا باب ذکر و حضف اور تیسرا باب تقدیم و تاخیر کے بارے میں پڑھ لیا اب یہاں سے باب شروع کر رہے ہیں الباب الرابع الباب الرابع فی تعریفی و تنکیر چوتھا باب تعریف و تنکیر کے بارے میں یعنی معرفہ اور نقرہ کے بارے میں معرفہ کب لانا ہے نقرہ کب لانا ہے اس کے بارے میں یہ بیان فرمائیں گے یعنی یہ بیان یہ جو ہے باب چوتھا باب جو تعریف و تنکیر کے بارے میں ہے یعنی کلام کے اجزاء میں سے کسی کو معرفہ کی صورت میں یعنی اور کسی کو صورت میں نقرہ کی صورت میں لانا اور پھر یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ معرفہ کا جب معرفہ نقرہ کا بیان کیا تو معرفہ کے بیان کو کیوں مقدم کیا تو کہا کہ اصل مسند علیہ میں یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے کلام کے اجزاء میں اشرف ہوا کرتا ہے محاسن دلے مقدم ہوا کرتا ہے نا اور معرفہ بھی کیا بنتا ہے محاسن دلے ہی بنتا ہے تو اشرف ہوا کرتا ہے اس لیے اس کو کیا بہر فرمایا مقدم فرمایا اس لیے اس کے بیان پہلے کریں گے معرفہ کا بعد میں پھر اس کے بیان سے پہلے اس کی کچھ مخصوص چیزیں بیان کریں گے جس کو بلتے ہیں ہم تمہید تو تمہید بیان کر دیں گے پھر اس کے بعد بیان شروع کریں گے الباب الرابع فی التعریف تنکیر چوتھا باب ہے معرفہ اور نکرہ کے بیان میں اذا تعلق الغرز بتفہیم المخاطب ارتباط الکلام بمعین فلمقام للتعریف جب غرز اور مقصد متعلق ہو قصے بتفہیم المخاطب مخاطب کو سمجھانے کا کیا اس بات کا سمجھانے کا ارتباط الکلام کے کلام کیا ہے مربوط اور جڑا ہوا ہے کسی معین چیز یا معین شخص سے یہ اس کا لفظی ترجمہ ہو گیا کہ جب وہ مقصد کیا وہ متعلق ہو کہ مخاطب کو سمجھایا جائے کہ کلام جو ہے جڑا ہوا ہے کسی معین چیز یا معین شخص سے تو فلک مقام للتعریف تو مقام کس کا ہے جب مخاطب کو یہ بات سمجھانا مقصود ہو کہ کلام کا تعلق کسی ایک معین اور متعین شخصیہ چیز سے ہے یہ مفہوم تم جائے جب مخاطب کو یہ بات سمجھائی جائے کہ کلام کا جو ہمارا تعلق ہے وہ کسی متعین شخص سے ہے یا متعین چیز سے ہے تو مقام ایسا کسا ہے تعریف کا ہے یعنی اس وقت کیا ہمیں معرفل آنا ہے اور جب غرض اس سے متعلق نہ ہو کہ مخاطب کو یہ سمجھانا مقصود نہ ہو کہ کلام کسی متعین ہے معین شخص سے نہیں ہے بلکہ کسی عام ہے کلام کیا ہے عام ہے تو ایسی صورت میں کہ کلام کیا ہوگا کلام کلانا مقام تنکیر کا ہوگا جب مخاطب کو یہ سمجھانا مقصود ہو کہ کلام کسی معین چیز سے ہو تو مقام تعریف کا ہے اور جب مخاطب کو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ کلام کسی معین چیز سے متعین ہے کیا جڑا ہوا نہیں ہے تو مقام تنکیر کا ہے اذا تعلق الغرز بتفہیم المخاطبی ارتباط الکلامی معین جب غرز مقصودی متعلق ہو کہ مخاطب کو سمجھا جائے اس بات کو کہ کلام جڑا ہوا ہے کسی معین شخص یا معین چیز ہے فل مقام للتعریف تو مقام کیا ہے تعریف کا ہے وَإِذَا لَمْ يَتَعَلَّقَ الْغَرْزُ بِذَالِقَ اور جب غرز اس سے متعلق نہ ہو کس سے متعلق نہ ہو ہاں جب مخاطب کو بعض بات کا سمجھانا ہے کہ کلام معین چیز سے جڑا ہوا اس بات سے متعلق نہ ہو فَالْمَقَامُ لِلْتَنْكِيرُ تو مقام کیا ہے نکرہ کا وَلِلْتَفْصِيلِ حَازَ الْإِجْمَالِ اب یہ تو اجمالی صورت بیان کر دی ہے پہلے ہیں ہم انہوں نے پھر اس کی آپ تفصیل کر رہے ہیں اور اس اسم اجمال کی تفصیل میں ہم کہتے ہیں مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْمَعَارِفَ آپ نے پڑھ چکے ہیں پہلے کہ معارفہ کی کتنی قسمیں ہیں سات قسمیں یہ بات معلوم ہے کہ معارفہ میں سے زمیر ہے علم ہے اسم اشارہ ہے اور اسم موصول ہے وَالْمُحَلَّ بِعَلِفْلَامُ وَالْمُحَلَّ بِعَلِفْلَامُ بِعَلِفْلَامُ مطلب مُعَرَبْ بِعَلِفْلَامُ وَالْمُزَافْ لِوَاحِدْ مِمَّا زُكِرَ اور مضاف ہونا ان میں سے کسی ایک کی طرف لِواحِدِ مِمَّا زُكِرَ یعنی یہ پانچ جو چیزیں ذکر کی گئیں ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو تو کون ہو زمیر کی طرف مضاف ہو جیسے غلام حاضر غلام زہد علم ہو گیا اسم اشارہ زمیر کی طرف غلام ہوا اور علم کی طرف غلام زہد اسم اشارہ غلام حاضر اسم موصول کی طرف غلام اللذی ہے نہیں اور مورب باللہم کی طرف غلام الرجل تو یہ پانچ کی طرف مضاف ہو پانچ میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو تو یہ بھی کیا بن جاگا مارفہ بن جاگا جب وہ کسی کی اضافت کی جائے مارفہ کی طرف تو وہ بھی مارفہ بن جاتا ہے اور اگر اضافت کی جائے نکرا کی طرف تو مارفہ نہیں بنتا بلکہ کیا ہو جاتا ہے نکرا مخصوصہ بن جاتا ہے وَلْمُنادَ اور ساتھوی کسم کون ہے مُنَادَ تو پہلے اجمال بیان کیا پھر ان کی اب کس میں بیان کی fi senator اب ہر ایک کی کیا کریں گے تفصیل بیان کریں گے وہ اما زمیر رہا انہوں نے چکے سب سے پہلے کیا گیا سب سے تفصیل کر دی اب یہاں پر تفصیل بیان کر رہے ہیں اور یہاں پر انہوں نے سب سے پہلے زمیر کے بیان کو ذکر کیا کیونکہ زمیر جو ہے تمام میں عارف المعارف ہے سب سے زیادہ پہچان کس کے ذریعے ہوتی ہے ضمیر کے ذریعے ہوتی ہے سب سے زیادہ پہچان والی ہے اور یہ معارف میں سب سے زیادہ پہچان والی ہے اس لیے ضمیر کے بیان کو ذکر کیا ان ساتھ میں وَأَمَّا ضَمِير فَيُوتَبِهِ لِكَوْنِ الْمَقَامِ لِلْتَقَلُّمِ اَوِلْخِطَابِ اَوِلْغَيْبَتِ مَعَالِ اختصار رہا ضمیر تو اسے لائے جاتا ہے لِكَوْنِ اس لیے تاکہ مقام مقام کے متقلم مقام کے تکلم یا خطاب یا غیبوبت کا ہونے کی وجہ سے یعنی کس لیے لائے جاتا ضمیر کو تو آکے اس لیے کیونکہ مقام کس چیز کا ہے تکلم کا ہے یا خطاب کا ہے یا غیبوبت کا ہے یعنی غائب کا ہے مال اختصار ساتھ ساتھ ضمیر میں کیا ہوتا ہے ہم نے جیسے کہا زاراوتو یہ مقام کس کا ہے تکلم متقلم کا تکلم کا ہے زاراوتا انتا یہ کتاب خطاب کا ہے مقام خطاب کا ہے اور زارا با یا ہوا یہ کتاب مقام کس کا ہے غائب کا ہے اور ساتھ ساتھ اس میں کیا ہے اختصار بھی ہے جیسے کسی نے کہا زارا با عبد الرحمن بن التمش اتنا لمبا نام ہے کسی کا یہ کتنا لمبا طویل ہے لیکن کیا کہا دیا زارا با ہوا اس نے مارا تو یہ اختصار ہوگی ہے نا ضمیر میں کیا ہوتا ہے اختصار ہوگیا تو ضمیر کو اس لیے لائے جاتا ہے کیونکہ جب ہم نے کہا اختصار کے ساتھ جیسے کہا امیر المؤمنین یا امرو بے قضا ہے نہیں یہ ایک کیا ہے جیسے ہم نے کہا کہ یہ اس طرح قالا کہہ دیا ہم نے صرف ہم نے قالا اس نے کہا لیکن ہم نے کہا امیر المؤمنین یا امرو امیر المؤمنین حکم دیتے ہیں قالا یا امرو قالا اس نے کہا ہے نہیں اور ہم نے صرف نام لے دیں پورا لمبا تو کیا ہو جائے اس میں تیوالت ہو جائے تو ضمیر میں کیا ہوتا ہے سادی ساد اختصار بھی ہوتا ہے اور یہ کلام کے حتبار سے بدلتی رہتی ہے اصل علم جو ہوتا ہے نا وضاعتر غائب کے درجم ہوتا ہے کیا ہوتا ہے علم غائب کے درجم ہوتا ہے جیسے ہم کہیں گے قالا زائد غائب کے درجم ہے نا زائد نے کہا حاضر میں بھی آیاتی ہے اور تکلم میں بھی آیاتی ہے لیکن علم کیا ہوتا ہے نا زمین تو اس لیے لائے جاتا ہے کہ مقام کے تکلم یا خطاب یا غائبت کا ہونے کی وجہ سے معال اختصار اختصار کے ساتھ جیسے انا رجعو توقا فی حاضل امری میں نے تم سے اس معاملے میں امید کی میں نے تم سے اس معاملے میں وانتا واد تنی بینجازی اور آپ نے اس کے پورا کرنے کا وعدہ کیا آپ نے وعدہ کیا تھا بینجازی دیکھیں یہاں پر ضمیر متقلم لائے گئی نا انا مقام تکلم کا ساتھی ساتھ اختصار ہے اس میں اور یہاں دونوں کو جمع کر دیا ہے انا کو رجعو توقا کعب ضمیر کو بھی جمع کر دیا ہے تو گویا کہ متقلم اور خطاب دونوں جمع ہو گئے جملے کے اندر اور اس میں اختصار بھی ہے کیونکہ اور یہاں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے چاہے ضمیر منفصل نہ ہیں چاہے ضمیر متصل نہ ہیں دونوں میں اختصار ہوا کرتا ہے سمجھے نہیں اسی وجہ سے اسی وجہ سے کیا ہے خطاب میں جو ہے ضمیر متصل منفصل میں کوئی فرق نہیں تو یہاں پر جو ہے اختصار ہے مالی جی انا ہیم نے کہا ہے انا کی بدلے میں ہوں اب میں اپنا نام لوں کوئی لمبے نام کا آدمی ہو کیا کسی کا نام ہو یا کسی کا نام بھی ہو کم سے کم چار حرف سے کم نہیں ہوتا ترلہ انسان کا آدمی کا نام ہے نہیں اور کسی کا کہہ دیا زیادہ بھی لمبے ہو جاتا نام اب نام لیں گے تو کتنا ہو جائے گا کلام میں لمبے ہو جائے گا ہے نہیں انا یہ انا لائے اس سے مقابلے میں نام جو ہوگا لمبے ہوگا نام میں کیا ہوگا اتبالت ہو جائے گی تو ضمیر کسی لے جاتی ہے مقام تو یہ خطاب کا تکلم غیبوت کا ہوتا ہے جبکہ نام میں یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی ہے نہیں تو نام میں یہ چیز بھی نہیں ہوا کرتی ساتھ ساتھ اختصار بھی نہیں ہوتا تو ضمیر دو چیزوں کے لئے آتی ایک تو یہ خطاب چینج ہوتا رہتا ہے اور زائے مقام اختصار کا ہوتا ہے انا رجعو تکا فی حاضر الامری میں نے اس محاملے میں اس سے امیت کی وانتا وعد تنیب انجازی اور آپ نے اس کے وعدہ پورا کرنے کا کیا کیا تھا آپ سے آپ نے وعدہ کیا تھا مجھ سے اس کے پورا کرنے کا تو یہاں دیکھیں انجازی میں یہاں پر غیبوت کو بھی شامل ہے اگرچہ اس میں الگ سے ذکر نہیں کی گئی غائب کی مثال کیوں کہ مثال اول یہ متضمن ہے خطاب کو اور اس میں خطاب میں بھی شامل ہے اس میں اور یہاں پر انجازی میں ضمیر دیکھ لیں ضمیر غائب کی بھی آگئی ہے ہے نہیں تو اس طرح سے دونوں کو شامل ہو جائے گی اب یہاں پر یہ ہو گیا اصل مقام میں کیا ہے ضمیر کو کس لیے لائیاتا ہے کہ ضمیر کو اس لیے لائیاتا ہے کہ مقام یا تو خطاب کا ہوگا یا غائب کا ہوگا یا تکلم کا جیسے الحمدللہ رب العالمین یہ کونسا مقام ہے خمدللہ غائب کا ہے نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک امیدی ایہ کا نعبد اب کونسا آگیا خطاب کا آگیا اہنی ایہ کا نعبد اہدین السرات المستقیم سرات اللہ دین ہے پھر غائب کا آگیا تو یہ جو ہے چینج ہوتا رہتا ہے یہ خطاب التفات ہوتا ہے یہ بلاغت کی اسطلاحات میں کیا ہے التفات کہ ہم کلام کو پیش کر رہے ہیں یہ ایک جانب سے ابھی ہم چل رہے تھے غائب میں پھر اچانک مخاتم میں چلے گا پھر تقلم میں پہنچ گئے جیسے قرآن پاک میں واللہ اللہ اللہ ارسل ریہا فتحصیر صحابا فسقناہو اور وہ اللہ جو کیا ہے ہواوں کے لئے آتا فسقناہو تو ہم اس کو ہاکتے اب دیکھیں کہاں چلا گیا واللہ اللہ اللہ ارسل ریہا یہاں چلا کلام کونے چلا غائب کے درجے میں فسقناہو پھر ہم اسی کو ہاکتے ہیں اب یہاں کیا گیا تو یہ جو ہے کلام کی خوبصورت گواہ کرتی ہے کہ ایک ہی کلام چلنا تھا اس کو غائب کی طرل تھا پھر اسی کو ہم لے گئے اور اصل خطاب میں یہ ہوتا ہے کہ کس سے ہو مشاہد اور معین سے ہو یعنی ایسے سے ہوتا ہے خطاب کیا ہوتا ہے جو ہمارے سامنے دیکھا جا رہا ہو اور معین ہو ہم اسی سے خطاب کرتے ہیں ذاتر کہ خطاب کے لئے متقلم جو خطاب کر رہا ہے کسی سے بیان کر رہا ہے وہ کس سے ہوگا معین شخص سے ہوگا کیونکہ مشاہد سے ہوگا خطاب خطاب کا معنی یہ کہ توجیح الکلام الہ حاضر کلام کو پیش کرنا کس کی طرف حاضر کی طرف اور یہ نہیں ہوتا اکثر اور بیشتر مگر غائب سے اور معین سے غائب سے معین سے اسی لئے جو ہے معرفہ کے مطلق لعنہ وضع کیا گیا اس بات پر کہ یہ استعمال کیا آتا ہے معین کے لئے تو اصل خطاب میں یہ ہے کہ یہ مشاہد دیکھ جانے والے سے ہو اور معین سے ہو وَقَدْ يُخَاتَبُ غَيْرُ الْمُشَاهِدُ کبھی کبھی اس کا خطاب کی کس سے کر دیا آتا ہے غیرِ مُشَاهِدَ اِذَا کَانَ مُسْتَحَذَرًا فِي الْقَلْبِي جبکہ وہ دل میں کیا ہو اِيَّاكَنَعْبُدُ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اب یہاں کس سے ہونا چاہیے اصل خطاب اِيَّاكَنَعْبُدُ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اب یہاں دیکھئے کہ حاضر نہیں ہے نا لیکن غیرِ مشاہد خطاب ہو رہا کیوں جبکہ وہ دل میں حاضر ہو اللہ تعالیٰ کیا ہے نَعْنُ اَقْرَوِ الْمِنْ حَوْلِ الْوَرِيدِ ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں تو غیرِ مخاطب سے ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے تو یہ کیا ہو گیا اصل تو اس کا مقام کیا تھا حاضر سے ہو معین سے ہو لیکن کبھی کبھی غیرِ مشاہد سے ہوتا جبکہ وہ دل میں حاضر اِيَّاكَنَعْبُدُ وَغَيْرُ الْمُعَيَّنِ اور کبھی غیرِ معین سے بھی ہوتا ہے ایک تو کیا ہے غیرِ مشاہد سے ہوتا ہے اصل تعلق کس کا ہے معین سے ہو اور مشاہد سے ہو تو پہلی مثال دے دی کہ غیرِ مشاہد سے بھی ہوتا ہے اور معین سے ہوتا ہے غیرِ معین سے بھی ہوتا ہے کبھی کبھی خطاب جبکہ خطاب کو عام کرنا مقصود ہو جبکہ مقصود کیا جائے خطاب کو عام کرنا لِكُلِّ مَا يُمْكِنُوا خطاب ہو ہر وہ شخصے جس سے خطاب کرنا ممکن ہو ہر وہ شخصے کبھی خطاب کیا تھا غیرِ معین سے جبکہ خطاب کو عام کرنا مقصود ہو ہر وہ شخصے جس سے خطاب کرنا مقصود ہو بدلیت کے طور پر یعنی ایک دفعہ کے طور پر نہیں کہ صرف ہم اسی سے کہہ رہے ہیں جیسے کمینہ ہے وہ شخص جب تو اس کے ساتھ احسان کرے تو وہ تیرے ساتھ برائی کرے اب احسانتہ یہاں پر محلی سے شاد ہے احسانتہ میں کوئی خاص مراد نہیں ہے تو اس کے ساتھ احسان کرے تو وہ تیرے ساتھ بلکہ یہاں عام کر دیا جس کے ساتھ بھی تو احسان کرے اگر وہ کیا ہے برائی کر رہا ہے تو وہ کیا ہے تو یہاں کیا ہے کس خطاب کو عام کر دیا گیا ہر وہ شخص جسے خطاب کرنا ممکن ہو تو یہاں پر آپ خطاب سے کوئی معین آدمی مراد نہیں لے رہے کیا ہے معین آدمی مراد نہیں لے رہے اس سے کہ آپ کا وہ معاملہ اسی سے اوراں دوسرے سے نہیں بلکہ آپ نے کہا جب جب اس کے ساتھ احسان کیا جائیں تو وہ ایسا کرتا ہے جو بھی ایسا کرے جو بھی زمرے میں شامل ہوتا جائے گا وہ کیا منتا جائے گا تو کمینہ ہے وہ شخص جب تو اس کے ساتھ احسان کرے تو وہ تیرے ساتھ برائی کرے احسنتہ ہے احسنتہ ہے تو یہاں اب یہ یہ کوئی ایک آدمی سے مراد نہیں ہے اب یہ ہے ہم یہ ہم ہی کر رہا ہے بلکہ کوئی بھی اب یہ ہر ایک کیلئے ہو گیا کیونکہ قرآن میں بہت سارے حکم ہیں جو سے نازل ہوئے ایک ہی ذات کیا لیکن کیا اس کا حکم عام رہا نا تو ایسے یہ تو احسان کرے اب یہ نہیں کہ یار تو احسان کرے گا اور وہ کمینہ بنے گا بلکہ یہ کوئی بھی آدمی ہے جو احسان کرے اور وہ برائی کرے وہ حسنتہ ہے تو یہاں پر احسان جب فائدہ ادول کا عبارت میں خطاب کو مبالغی کے لئے مشہور کرنا ہے گویا کہ کان نکہ درتہ کل گویا کہ آپ نے حاضر کر لیا ہر ایسے شخص کو جس سے خطاب کرنا ممکن ہو خطاب تو آپ یہ کیسے کر رہے نا لیکن آپ نے حاضر کر لیا گویا کہ آپ نے حاضر کر لیا ہر ایسے شخص سے خطاب کرنا ممکن ہو تو آپ نے خطاب کے اس صورت میں اور آپ نے اس کے برے معاملے کو مصور کر لیا اپنے ذہن میں اپنے معاملے میں کہ اب جو بھی آپ کے ساتھ آپ احسان کرے برا معاملہ کرے تو احسنتہ یہ کیا ہے احسنتہ میں یہ ضمیر جو ہے کس کے لئے ہے یہ معاملے کے لئے نہیں ہے کہ آپ ہی احسان کریں بلکہ جو بھی اس طرح سے ہر ایسے آدمی سے آپ کو احسان کریں گے جو بھی آدمی احسان کرے گا اور وہ اس طرح کرتا رہے گا تو یہ زمرے میں شامل ہوتا چلا جائے گا چلیں اللہی مکمینہ وہ من وہ شخص اذا حسنتہ لے جب تو اس کے ساتھ احسان کرے احسان لے گا تو وہ تیرے ساتھ برائی کریں